آپ کا تنک گوالیار گھرانے سے ہے جو موسیقی کا بہت بڑا گھرانہ ہے اور کلاسی کی موسیقی آپ کی پہچان ہے اس کی نسبت میاں تان سین سے ملتی ہے جو شہنشاہ اکبر کے نو رتروں میں ایک تھے اور موسیقار اعظم بھی تھے پھر ان کے بعد ہوئے استاد حسن خان استاد رحمت علی خان جو استاد حدو حسو کے نام سے بڑے مقبول ہوئے خیال موسیقی ان کی پہچان بنی اس کے بعد ایک لمبی فیرست ہے جو آپ کے گھرانے کی پھر آپ کے تایا استاد عمرید علی خان اسر حاضر میں دیکھا جائے تو آپ کے بڑے بھائی استاد فدی علی خان حیدر آبادی کلاسیکل کے بہت بہت سینگر ہے تو یہ سارا گھرانہ آپ کا کلاسیکل اور جب عید کی طرف آئے تو آپ کے کسی نے اتراز نہیں کیا ہاں اصل میں کلاسیکل گانے کے لیے ساری زندگی کا رحاظ چاہیے تو یہ ایسا کام ہے کہ کرنے والے کے لیے مشکل ہے اور جو نہ کرتا ہو تو اس کے لیے بڑا آسان ہے تو ایون میں کلاسیکل کی ریاضت میری ہے میں نے بچپن سے استاد امید علی خان اپنے تاہر سے سیکھا کلاسیکل اور اس کے بعد ہی میں یعنی بچپن پانچ سال کی ایج میں کلاسیکل کی ریاضت کی یہ ووکل کارڈ کی جو ریاضت ہے سانس کی ریاضت ہے سور کی ریاضت ہے کیونکہ سور سنگیت جس کو کہتے ہیں یا سور تال یہ دونوں چیزیں ہوں تو سنگر بنتا ہے تو باقی بندہ کہے کہ گانا اور رونا کس کو نہیں آتا یہ تو سب کو ہی آتا ہے لیکن گانا بھی کہتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ کرنا ہے تو گا مائنس نہ گا پلس نہ ابھی دو مطلب ہیں اس میں گا نہ ایک تو کہتا ہے سنگر کو ہاتھ باندھ کے کہتا ہے گانا گا نہ مجھے خراب مت کرنا اگر گانا ہے تو پھر اچھے طریقے سے گاؤ جو نہیں تو پھر اچھا میں یہ جانا چاہوں گی کیونکہ میوزک انڈسٹری بھی بہت زیادہ ریوائیو ہوئی ہے پرانے اور نئے چیزیں جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں تکنالوجی وائز بھی ٹیوز وائز بھی کیا فرق لگتا ہے آپ کو کہ جس دور میں آپ نے آغاز کیا اپنا اور وہ سارا ایک جو آپ کہلیں ایک میلوڈی تھی وہ ساری چیزیں اب چینج ہو گئی ہے یہ کیا یہ صحیح ہے یا اس کا جو ریوائیو ہونا ہے اس کو مزید کسی اور انداز میں ہونا چاہیے تھا آپ کا سوال بہت اچھا ہے اصل میں یہ ٹکنالوجی جو آئی ہے اس کے لئے آسانیاں ایمیچر آرٹسٹوں کے لئے پیدا ہو گئیں پروفیشنل کے لئے وہی بات ہے جو پروفیشنل آرٹسٹ ہوگا وہ پرفیکشن چاہے گا ایمیچر بندہ ہے اس کو نہیں پتا کہ کون سی پچھے سے میں نے اس کو گانا ہے کہ اوپر جائے گا تو اوپر ہی ٹنگا ہوگا اگر نیچے جائے گا تو بل بہت ہی نیچے چلا جائے گا جہاں پہ آواز کے وکل کار ہی جواب دے جائے تو یہ ٹکنالوجی ساؤنڈ میں بڑی ترقی ہوئی ہے اور آسانیاں پیدا ہو رہے ہیں آج کل تو ایک ایک لائن یا ایک ایک ورڈ ریکارڈ کرتے ہیں جس کا سر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ جب پیچ لگاتے ہیں جو ٹیکنیکل بندہ ہوگا وہ پیچھان لے گا کہ ادھر اس نے کوئی خرابی کو ٹھیک کیا ہوا ہے اور اس میں جرک آئے گی ٹیمپو میں بھی اور آواز کی فلو میں بھی تو یہ ہے سلسلہ لیکن آسانیاں ہیں اور کمپیوٹرائز چیز سلسلے میں یہ ہو گیا کہ کوئی بھی بندہ ساؤنڈ ایجنئر ہے کوئی بھی بندہ آرٹسٹ ہے کوئی بھی بندہ آرٹسٹ ہے